تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنی لیپ ٹوپ کی ریم کو ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں یا اپگریٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سیمسنگ کا ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ ہے آر فور ہنڈر فورٹی تو کس طرح سے ہم اس کی ریم کو ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو اور میکزیمم کتنی ریم ہم اس میں لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو ٹرن کروں گا اس طرح سے اور آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ کی یہ جو بیٹری لگی ہے آپ کو اس کو ریموو کرنا ہوگا سب سے پہلے تو یہ میں نے نکال دیا ہے تو یہ دیکھئے بیٹری آپ سب سے پہلے ریموو کریں کیونکہ اس کے اندر اگر چارج ہوگا کرنٹ ہوگا تو اس کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو یہ میں نے ریم نکال لی ہے اب اس کے اندر کوئی ٹرنٹ بغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو یہ جو موڈل ہے یہ جو موڈل ہے آر فور ہنڈڈ فورٹی تو اس کے اندر اگر آپ کو ریم چینج کرنی ہے تو صرف آپ کو یہ والا جو پارٹ ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اسکوائر بیچ میں صرف آپ کو یہ اوپن کرنا ہے اس کے اندر سیون سکرو ہے 1 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 1,2,3,4,5,6 اور 7 تو یہ سکرو آپ کو 7 کھولنا ہے اس کے بعد یہ کبر یہاں سے آپ کو کھولنا ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ میں نے اس کے جو 4 یہ سکرو اور یہ سارے کھول لی ہیں لیکن میں نے یہ جو ہے یہ والا نہیں کھولا یہ میں نے ڈی وی ڈی روم کا ہے یہ تو یہ جو ہے اس کو آپ کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس موڈل میں آر فور ہنڈڈ فورٹی کے اندر یہ سکرو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے او ڈی ڈی تو میں نے صرف یہ 6 کریں اور یہاں سے جا کے آپ اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے تو اس کے اندر سے یہ دیکھئے یہ رہم ہے اور یہ والا سکرو دیکھئے لگا ہوا ہے میں نے کھولا نہیں ہے یہ ڈی وی ڈی کا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کا یہ ڈی وی ڈی کا ہے یہ یہ نہیں کرنا میں نے 6 اوپن کریں فور یہ ہرڈ ڈرائیو لگئے اس کے کریں اور یہاں لگیں اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس طرح سے یہاں پہ ہم ریم کو ریپلیسمنٹ یا اپگریٹ کر سکتے تو یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ریم کیسے ہمیں نکالنا چاہیے تو صحیح میں اس کو تھوڑا سا ٹرم کرتا ہوں اور آپ کو دیکھاتا ہوں اس طرح سے تو یہ ریم جو ہے اس طرح سے لگی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ لاک ہوتے یہ لاک ہم اس طرح سے کریں گے اور ادھر سے سائٹ سے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ہم جیسے کریں گے تو یہ دیکھیں ریم جو ہے اوپر اڑ جاتی ہے اس طرح سے تو ہمیں یہاں فورس نہیں کرنا صرف یہ اس طرح سے یہاں پہ اپنے ناکون سے اور اس کو اس طرح سے آپ کریں گے تو دیکھیں یہ اٹ گئی ہے اوپر اور اس کو ریم کو ہم اس طرح سے نکال لیتے ہیں تو یہ میری ایک ریم ہے اور میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہیں سلوٹ ہیں وان اور ٹو تو دو ریم ہم لگا سکتے ہیں اس میں تو یہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے اس کو ایک طرف سے اٹھا لیا میں نے اب میں یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے اس کو یہ دیکھئے تو یہ ہم نے ریم نکال لی ہے یہاں پہ یہ کونے میں یہ پتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ یہ لوگ ہوتے ہیں اس کے میں آپ کو دکھا دوں صحیح سے تو یہ خالی آپ کے جو نیل ہیں اس سے اوپن ہو جائیں گے یہ تو یہ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھائے DVDR3 تو اس کے اندر جو ریم ہے وہ DVDR3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور اس کے اندر آپ میکزیمم لگا سکتے ہیں 8GB 4GB اور 4GB کی ایک ریم 4GB کی اور دوسری ریم 4GB کی تو میکزیمم آپ اس کے اندر ریم لگا سکتے ہیں 8GB تو دیکھئے اس کے اندر جو میری ایک ریم ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جی بی کی ہے اور دوسری جو ریم ہے میری فور جی بی کی ہے تو اس کے اندر میں جاؤں ہوں یہ نیکسٹ ریم خرید کی ہے اس کے اندر فور جی بی کی لگا دوں گا تو فور جی بی فور جی بی ایٹ جی بی تو ایٹ جی بی اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھاتا دیا کس طرح سے ہم ریم لگاتے ہیں تو اگر آپ کی خراب ہو جائے ریم یہ آپ کو اپگریٹ کرنا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ رحم اس کو لے کے اور اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر تو پہلے آپ کو یہ نیچے والی لگانا پڑے گی فرس تو یہاں پر آپ یہ کٹ دیکھ رہا ہوں گے یہ کٹ اور یہاں پر یہ کٹ آئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس میں جائے گا اور اس کو ہم تھم سے ہلکے سے پریس کر دیں گے یہ دیکھئے یہ بند ہو گئی اسی طرح سے آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ بھی cut ہے اور تو یہ دوسری ریم ہے فرس ریم اسواری سلوٹ پہ آگئی ہے بلاک کلر کی ہے اور دوسری جو ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گے یہ ادھر ہے وائٹ کلر کی اندر اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو زوم کر کے تو یہاں آپ کو جانا ہے اور یہ اس طرح سے آپ کو یہ رکھنا ہے یہ بلکل اندر چلی گئی ہے اور اس کو ایسے پریس کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ لگ گئے تو اسی طرح سے آپ یہ ریم نگال سکتے ہیں یہاں پہ یہ تو یہ اوپر آ جاتی ہے ریم تو میں آپ کو ادھر سے دکھاؤں تو یہ ریم اس طرح سے آ جاتی ہے اور اس کو ہم لگا کے کر دیتے ہیں تو دو ریمیں ڈی ڈی آر تھیری اس کے اندر اور میکزیمم آپ ریم لگا سکتے ہیں ایک سلٹ میں فور اور سیکنڈ میں فور تو ایٹ جی بی میکزیمم آپ لگا سکتے ہیں اس اندر سکسٹین یا ٹوائل یا فورٹین آپ نہیں لگا سکتے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو بائیس